بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا جانے کہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں ان کا باپ قبیلہ مخزوم کا ایک قابل رشق سرطار تھا اور وہ دنیا عرب کا ایک بڑھ معروف سخی تھا لوگ اسے مسافروں کا زادہ راہ سمجھا کرتے تھے کیونکہ کافلے جب اس کے گھر کی طرف روانہ ہوتے یا اس کی رفاقت میں سفر کرتے تو اپنے ساتھ زادے راہ لے کرنا جاتے اس لیے کہ سب کے حراجات یہ خود برداشت کیا کرتے تھے حضرت امی سلمہ کے خواند عبداللہ بن عبدالعصد کا شمار ان دس صحابہ کرام میں ہوتا تھا جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے ان سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چاند دیگر صحابہ مسلمان ہوئے تھے حضرت امی سلمہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئی تھی اور ان کا شمار ان صحابیات میں ہوتا ہے جنہیں اسلام قبول کرنے میں سب کے تھاصل ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر کے اسلام قبول کرنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح چہار سو پھیل گئی قریش غصے میں آ کر ان دونوں کو ایسی تردناک سزائیں دینے لگے جس سے مضبوط چٹانے بھی لرز جائیں لیکن ان کے پاستقلال میں کوئی لغزش پیدا نہ ہوئی نہ ان کی طبیعت میں کوئی ازمحال پیدا ہوا اور نہ یہ کسی تردد کا شکار ہوئے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسائب کی چکی میں بری طرح پسنے لگے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبشہ کی طرف حجرت کر جانے کی اجازت دے دی ان مہاجرین میں یہ دونوں میاں بیوی بھی تھے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خامد اپنے معزز گھرانہ اور علی شان گھر چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دن آندے کی منزل کی طرف روانہ ہو گئے باوجود کہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شوہر کو خبشہ کی حکمران نجاشی کی مکمل حدمایت حاصل تھی پھر بھی ان کی دلی تمنا تھی کہ وہ مبارک گھڑی کب آئے گی جب وہ مرکز نزول وہی مکہ معظمہ وچشم خود دیکھ لیں گے اور منبع حدائد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں گے یہ تمنا ان کے دل میں سمائی ہوئی تھی سرزمین حبشہ میں مقیم مہاجرین کے پاس اس قسم کی خبریں مسلسل آنے لگیں کہ مکہ معظمہ میں مسلمانوں کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی قوت میں بے حد اضافہ ہو چکا ہے قریش کی جانب سے ایزار آسانی ختم ہو چکی ہے یہ سن کر مہاجرین نے اتمنان کی سانس لی اور ان میں چند ایک نے مکہ معظمہ واپس جانے کا عظم کر لیا اور کشا کشا مکہ معظمہ روانہ ہو گئے ان واپس آنے والوں میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا شوہر بھی تھا لیکن ان واپس آنے والے مسلمانوں کو جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے واپس آنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے جو خبریں ان کے پاس پہنچ رہی تھی ان میں بہت زیادہ مبالغہ تھا صحیح سور اتحار یہ تھی کہ جب حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو قریش اور زیادہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے مسلمانوں پر مزید ظلم دھانا شروع کر دیا جس سے مسلمان کی مشکلات میں بے بنا اضافہ ہو گیا مشرقین نے مکہ مکرمہ میں آباد مسلمانوں کو ایسی دردناک سزائیں دی جن کی مثال نہیں ملتی اس اندھوناک صورتحال کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان اسار صحابہ کرام کو مدینہ منورہ حجرت کر جانے کا حکم دیا تو مہاجرین کے پہلے کافلے میں حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شوہر نے شمولیت کا ارادہ کیا لیکن اس دفعہ حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شوہر کا مکہ سے حجرت کرنا اتنا آسان نہ تھا اس دفعہ انہیں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہم یہاں مشکلات کی یہ کہانی حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی آپ کو سناتے ہیں اس لیے کہ جس طرح اپنی آپ بھی تھی وہ خود اندہ پیرائے میں بیان کر سکتی ہے کوئی دوسرا اتنے اچھے اسلوب میں اسے بیان نہیں کر سکتا حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ حجرت کر جانے کا عظم کر لیا انہوں نے مجھے ایک اونٹ پر سوار کیا میرا ننہ بیٹا سلمہ میری گود میں تھا انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر سیدھا چلنا شروع کر دیا ابھی ہم مکہ معظمہ کی حدود سے نکل لینا پائے تھے کہ میری قوم بنو مخزوم کے چند افراد نے ہمیں دیکھ لیا اور انہوں نے ہمارا راستہ روک لیا انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر تم اپنی مرضی کو ہم پر ترجیح دے ہی لی ہے تو اس عورت کو اپنے ہمراک کیوں لے جا رہے ہو یہ ہماری بیٹی ہے ہم اسے تیرے ساتھ کسی دوسرے ملک جانے کی قطع اجازت نہیں دیں گے پھر انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے ان کے ہاتھ سے چھین لیا جب میرے سرتاج شوہر کی قوم بنو عصد نے یہ منظر دیکھا کہ مجھے اور میرے بیٹے کو چھین کر لے جا رہے ہیں تو وہ غزبناک ہو گئے انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہارے قبیلے کی سورت کے پاس یہ بچہ نہیں رہنے دیں گے تم اسے ہمارے قبیلے کے مجھ سے زبردستی چھین کر لے جا رہے ہو یہ ہمارا بیٹا ہے اس پر ہمارا ہی حق ہے پھر وہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کر اپنے ساتھ لے گئے یہ سور اتحال میرے لئے ناقابل برداش تھی ہمارا شیرازہ بکھر گیا شوہر مدینہ روانہ ہو گیا بیٹے کو عبدالعصد اپنے ساتھ لے گئے اور مجھے میری قوم مخزوم نے زبردستی اپنے پاس رکھ لیا ہمارے درمیان پر بھر میں جدائی ڈال دی گئی میں ان روح فرساز حتمات کو برداش کرنے کے لئے تنہا رہ گئی میں غم غلط کرنے کے لئے ہر صبح اس مقام پر جاتی جہاں جدائی کا یہ واقعہ پیش آیا تھا میں وہاں بیٹھ کر دن بھر روتی رہتی اور شام کے وقت گھر واپس آ جاتی تقریباً ایک سال تک یہ سنسلہ جاری رہا میں ایک دن وہاں بیٹھی رو رہی تھی کہ میرا ایک چچا زاد بھائی میرے پاس سے گزرا میرا یہ حال دے کر اسے مجھ پر رحم آ گیا اور اسی وقت جا کر میری قوم کے بڑوں سے کہا کہ تم اس مسکین عورت کو کیوں تڑپا رہے ہو کیا تم اس کی حالت نہیں دیکھ رہے کہ یہ اپنے شوہر اور بیٹے کے غم میں کس قدر بیچین ہے آخر اسے ستانے سے تمہیں کیا ملے گا اس پیچاری کو چھوڑ دو سن کر ان کے دل نرم ہو گئے انہوں نے مجھ سے کہا ہماری طرف سے اجازت ہے اگر تم چاہو تو اپنے خاون کے پاس جا سکتی ہو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو مدینہ چلی جاؤں اور میرا لخت جگر بنو اسد کے پاس ہی رہے تمہیں بتاؤ میرے غم کی آگ کیسے بھجے گی میری آنکھوں کے آسو کیسے خوشک ہوں گے میں ایسا ہرکیس نہیں کر سکتی کہ اپنے شوہر کے پاس مدینہ چلی جاؤں اور اپنے نننے بیٹے کو مکہ ہی میں رہنے دوں اور اس کے متعلق مجھے کچھ معلوم ہی نہ ہو مجھے اس غم میں مبتلا دیکھ کا لوگوں کے دل میں نرمی پیدا ہو گئی اور بنو اسد سے اس سنسلے میں بات کی تو وہ بھی راضی ہو گئے اور انہوں نے میرا بیٹا مجھے دے دیا میں نے سوچا کہ مجھے فوراں یہاں سے نکل جانا چاہیے کہ کہیں کوئی اور رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے میں نے جلدی جلدی تیاری کی بیٹا گود میں لیا اونٹ پر سوار ہوئی اور سوئے مدینہ اکیلی چل پڑی مخلوق خدا میں بیٹے کے علاوہ کوئی بھی میرے ساتھ نہ تھا جب میں مقام تنعیم پر پہنچی تو وہاں عثمان بن طلحہ ملے انہوں نے کہا اے زادہ مسافر کی بیٹی کہاں جا رہی ہو میں نے کہا مدینہ منورہ اپنے خامند کے پاس جا رہی ہوں انہوں نے کہا کیا اس سفر میں تمہارے ساتھ کوئی نہیں میں نے کہا با خدا میرے ساتھ اللہ کی سوا کوئی نہیں اللہ کی قسم اب میں تمہیں مدینہ پہنچا کر واپس آوں گا پھر اس نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے چل دیا اللہ کی قسم میں نے عرب میں اس سے زیادہ نیک دل اور شریف انسان نہیں دیکھا جب یہ ایک منزل تہہ کر لیتے تو میرے اونٹ کو بٹھا دیتے پھر دور ہٹ جاتے جب میں نیچے اتر جاتی تو وہ اونٹ پر سے ہودج اتار دیتے اور اسے کسی درخت کے ساتھ باند دیتے پھر وہ خود کسی دوسرے درخت کے سائے میں جا کر لیٹ جاتے جب روانگی کا وقت ہوتا تو یہ میرے اونٹ کو تیار کر کے میرے پاس لے آتے جب میں اونٹ پر سوار ہو جاتی تو وہ اس کی نکیل پکڑ کر چل دیتے وہ ہر روز اسی طرح میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے جب انومرہ بنوف کی بستی نظر آئی تو انہوں نے مجھے کہا آپ خواہند اس بستی میں رہائش پہزیر ہیں اللہ تعالیٰ کی برکت سے اس میں چلی جائیے یہ کہا اور ہمیں وہاں چھوڑ کر مکہ معظمہ واپس لوٹ گئے یہ منتشر گھرانہ بڑی طویل جدائی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اکٹھا ہو گیا اپنے خواہند کو دیکھ کر حضرت عمد سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں حضرت ابو سلمہ نے اپنی بیوی اور بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ سکھ کا سانس لیا اور انتہائی مسررت کا اظہار فرمایا پھر بے شمار واقعات پلک جبکنے میں گزرنے لگے غزوہ بدر میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ بڑی واضح کامیابی حاصل کر کے واپس لوٹے غزوہ بدر کے بعد غزوہ اوہد میں شرکت کی اور اس میں پیش آنے والے مشکل حالات و مسائب کا سامنا کیا سازمائش میں بھی توفیق الہی سے پورے اترے لیکن اس مارکے میں انہیں ایک ایسا کہران زخم لگا علاج کرنے سے بظاہر تو مندول ہو گیا لیکن اندر سے زخم کچھا رہ گیا تھا تھوڑے عرصے بعد وہ زخم دوبارہ تازہ ہو گیا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شدید تکلیف میں مبتلا ہو کر صاحبِ فراش ہو گئے توف سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے علاج کی دوران اپنی بیوی سے کہا ام سلمہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی شخص مسئبت کے وقت صبر کرے ساتھ ساتھ یہ کلمات بھی کہے الہی میں اپنی اس مسئبت میں تیری ذاتِ اقدس سے عجر و ثواب کی تمنا رکھتا ہوں الہی مجھے نعم البدل عطا کر تو اللہ سبحانہ وتعالی دعا کو قبول کرتے ہوئے سے نعم البدل عطا کر دیتے ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی اسے تک بھی اسی بیماری میں مبتلا رہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت آپ کی دمہ داری کے لئے تشریف لائے آپ دمہ داری کر کے بھی واپس کر کے دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کی آنکھیں بند کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی الہی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے اور اسے اپنے مقرب بندوں میں عالی مقام عطا کر اور اس کے لوحکین کو صبر جمیل عطا فرما اور انہیں اس کا نعم البدل عطا فرما اے پروردگار عالم اسے اور ہمیں بخش دے اور اس کی قبر کو فراہ و منور فرما اس موقع پر ام سلمہ کو یہ دعا یاد آئی جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کی تھی تو اس نے فورا اپنے رب تعالیٰ سے ارتجاہ کی الہی میں اپنی اس مسئیبت میں تیری ذات اکتس سجر و ثواب کی نیت کرتی ہوں لیکن ان کا دل اس بات کے لئے آمادہ نہ ہو رہا تھا کہ وہ یہ کلمات کہیں کہ الہی مجھے ان کا نعم البدل عطا فرما وہ دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا نعم البدل کون ہو سکتا ہے بہرحال چاروں نہ چار انہوں نے یہ دعا یا کلمات مکمل کر لیے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو پیش آنے والے اس حاد سے پار مسلمانوں میں غم کی لہر دوڑ گئی اور ہم دردی کے طور پر آپ کو بیوائے عرب کے نام سے یاد کرنے لگے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد چھوٹی عمر کی کثیر اولاد کے علاوہ عزیز و اقارم میں سے کوئی بھی بڑی عمر کا کافر موجود نہ تھا اس صورت حال کے پیش نظر مہاجرین انسان نے سوچا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارا دین ہی فرس ہے اس لیے آیام عدد گزر جانے کے بعد سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا تاکہ انہیں مکمل تو حفظ مل سکے لیکن انہوں نے انکار کر دیا پھر حضرت عمر بن خیطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کش کی وہ بھی آپ نے قبول نہ کی پھر چند دن گزر جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کش کی تاکہ نہ توان اولاد کو مکمل تو حفظ مل سکے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تین معروضات ہیں ایک تو میں انتہائی غسیل عورت ہوں مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو میری کوئی بات ناگوار گزرے اور آپ مجھ پر ناراض ہو جائیں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک عمر رسیدہ عورت ہوں اور تیسی بات یہ کہ میں آیالدار ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے یہ سنکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں تک تیرے غسیل ہونے کا تعلق ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا انشاءاللہ تیری عادت کافور ہو جائے گی جہاں تک عمر رسیدہ ہونے کی بات ہے اب بھی میں تیری طرح عمر رسیدہ ہی ہوں اور جو آپ نے آیالداری کا تذکرہ کیا ہے تو اسی لئے تمہیں پیشکش کر رہا ہوں تاکہ ان کی ذمہ داری لے کر آپ کو اس پریشانی سے نجات دوں اس کے بعد آپ زرشتہ استواج میں منسلک ہو کر انہیں ہر قسم کی پریشانی سے نجات دلانے کا باعث بن گئے اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بدل عطا کر دیا رشتہ ازواج میں منسلک ہونے کے بعد بنو مخزوم قبیلے کی یہ ہند نامی عورت صرف امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہائی نہ رہی بلکہ انہیں ام المومنین بننے کا عظیم شرف بھی حاصل ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا چہرہ جنت میں روشن کرتے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم